موسیقی 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 بات نہیں ہے یہ جو اپنے بجٹ پیش کی ہے پیپلز پارٹی کا جو بجٹ ہے یہ عوامی بجٹ ہے اس میں عوام کا ذکر ہے آپ دیکھیں نا بجٹ میں سے بے اٹ آ دے تو جات بان جاتا ہے جیم اٹ آ دے تو بات بان جاتا ہے تو یہ عوامی نبائد نہیں ہے نا جات بات تو یہ آپ کا کریڈٹ کیسے ہو گیا دیکھیں ہمارا پہلی دفعہ اس طرف تیان پڑھا ہے تو ہمارا ہی ہو گیا نا یہ کریڈٹ کسی اور کا تیان پڑھتا تو اس کا ہو جاتا جیسے زمین پہ تیلی گڑھی ہو تو جس کا تیان پڑھے اسی کی ہوتی ہے بادر صاحب ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ اس بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا بہت اچھے جنیت صاحب کیا مطلب کیا کر رہے ہیں آپ مجھے کانو بھی بتا رہے ہیں کالس ایکسپرٹ کہتا ہے میں خود ہے لے کالج میں کانو بھی پڑھا تڑھا ہوں مجھے نہ آپ کانو بھی بتائیں دیکھیں مہنگائی کا تو ہم نے لکی توڑ دی ہے جناب ہم نے ایک ایک چیز کی قیمت کم نہیں کی ہر چیز جس سے خریدتے ہیں روپیہ ہم نے اس کی قیمت کم کر دی ہے دیکھیں تو صحیح نویڑ پیہ کا نالر تھا ہم چڑا نویڑ پیہ کا ہو گیا اور مزید انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم دو چار روپیہ کی اور کمی کریں گے روپیہ کی قیمت ہر بدہ یہ اتراف کر رہا ہے کہ یارس حکومت نے روپیہ کی قیمت بلکل ہی کم کر دی ہے اب اس سے زیادہ اور کیا بے گائی کم کر دی ہے جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو سستی نہیں کی نا آپ نے وہ بھی سستی کی ہے اس وقت سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز میک اپ ہے سستا کر دی ہے آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ خاتون اور اخبار سڑکی کے مغیر اچھی نہیں لگتی ہم نے سستی کر دی ہے جی آٹا تو تیس روپیہ کلو مل جاتا ہے مگر کوئی بیوٹی پارلنر والی خاتون ایک ہزار سے کم نہیں لیتی ہم نے پہلے وہ سستا کی ہے پتہ صاحب روٹی سستی کی ہے نہیں یاڑ جس راستے سے روٹی اندر جا رہی ہے پہلے وہ راستہ تو ٹھیک کرو کیا کر رہے ہو آپ لوگ آپ وہ لوگوں جو چلا پہلے خرید لیتے ہو اور گیس کے کلیکشن کی درخواست ماد میں دیتے ہیں کتنا بڑا لگے اگر ٹوٹی ہوئی سڑک پہ مرسیڈیز جا رہی ہو اور جناب ہمارے بجڑ کا شور تو پوری دنیا کے کونے کونے پہ ہے دنیا کے کونے کونے پہ جی جناب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا گول ہے یہ ہمارے خلاف پڑا پہ گڑا کار رہے ہیں ہمیں نہ کرنا ہے اپنی شیئیڈ نہ کرنا ہمیں اپنی شیئیڈ غلط لوگوں کو آپ لوگ اپنی شیئیڈ کرتے ہیں آپ کا وہ صاحب ہے کہ دو بندے پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے نا گاڑی چل پڑی ایک بندہ چڑ گیا دوسرا رہ گیا جو چڑ گیا اس کو ساڑے ڈبے والے کہنا شروع ہو گئے کیا بات ہے شیئیڈ لگے ہو چڑ گئے ہو اس نے کہا سوا شیئیڈ لگا ہو اور اسے چڑھانے آیا تھا وہ نیچے رہ گیا میں چڑ گیا ہو غلط ہے اپنی شیئیڈ کرتے ہیں آپ ہمیں تو آپ کی زمانی ساڑ جاتی ہے اپنی شیئیڈ کرتے ہیں بدر صاحب خدا کے لئے کھانے پینے کی اشیاء سستی کریں وہ بھی کی ہے آپ لوگ تو پیچھ ہی پڑ گئے ہیں ساتھ بجٹ میں یہ بھی علان کیا ہے کہ چٹا نکلے تو واپس بھی کرنا ہے ہر گول چیز سستی کر دیا ہے دعانہ سستا کیا ہے کندو سستا کیا ہے ٹماٹر سستا کیا ہے بڑھ کے آپ لوگ سبزی لینے جاتے ہیں ساتھ تنیا فڑی ملتا ہے لیکن بدر صاحب دنیا تو پہلے بھی مفتی ملتا تھا ہاں تو پہلے صرف تنیا ملتا تھا ہم نے ساتھ ہڑی مرچے بھی دی دوہری مرچے بھی پہلے ملتی تھی مدر صاحب دیکھے نا آنڈا لگایا ہوئے آنگے سے داد نہیں دے ری یہی بات اگر کوئی ایم کی ایم مالا کارنا ہوتا آپ نے تنیا کے بعد شکریہ کہا کے بعد ختم کر دے ری تھی اب چونکہ میں جیالہ ہوں اور آج کل میڈیے کے اتھے جیالہ چڑ جائے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جو بہت ساڑے تارمیلوں کے اتھے بس کا ایک ڈرائیور چڑ جائے تو اس کا ہوتا ہے اور پھر بعد میں بہت ساڑے ڈرائیوروں کے اتھے کلا سٹوڈٹ چاڑ جائے تو اس کا ہوتا ہے حد دو گئی ہے آپ کی آشی آئے ضرورت کی وجہ سے میں اپنی ضرورت پھل گیا جب مدر صاحب یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس کے صاحب زادے کا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی ہے یہ 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 دیکھو ذڑا یہ دیکھو ذڑا یہ ہے اصل بات یار آپ لوگوں کو ہارڈ ایشو کے پیچھے پیپلز پارٹی نظر آتی ہے خدا کے لیے جانے دیں یار کل کلہ کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ جو زوڑا سورج کے سامنے آیا ہے اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپا زوڑا زراپا سورج کے سامنے تو آیا اب تو کسی کا خربوزہ پھکا نکل آئے تو یہ میڈیا والے شوڑ بچا دیتی ہے اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے اور یار خدا کے واسطے پیپلز پارٹی دلوں میں گسی ہوئی ہے کھڑبوزوں میں نہیں گسی ہوئی ہے یہ جو آپ نے پانی اور بجلی کے وزیر بدلیں اور احمد مختار صاحب کو بنا دیا ہے اس سے لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی نہیں جی نہیں یہ بھی ہمارے خلاف پڑا پہ کرنا ہے یہ احمد مختار صاحب کو وزارت پانی با بجلی کی کڑسی پہ اس لیے نہیں بٹھایا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی ان کو تو اس لیے بٹھایا ہے کہ بزرگ آدمی ہے لوگ ذرا باتمیز ہی کم کر دیں جیسے کسی گھر کے سامنے کرزہ لینے والے آکے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں تو گھر والے کسی بزرگو کو کہتے ہیں حاجی صاحب ذرا باہر جا رہا ہو تو گالہ ہی کنڈل نہ کر دیں اسی طرح پھر بزرگ آدمی کو بٹھایا ہے کہ لوگ ذرا تھنڈے ہو جائے یہ جو گدھے میسیجی کر رہے ہیں یہ جو خراب میسیجز ہیں یہ اس طرح باند نہیں ہوگی بجلی دینے سے باند ہوگی اس کا مطلب ہے کہ نہیں باند ہوگی پھر جنگیہ میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا